بہو کی داویداری سے خوش نہیں چاچا کیا پھر ہوگا پانچ سال پرانا تماشا مین پوری میں ملائم کی وراثت بچانے کے لیے بہو ڈمپل یادو میدان میں اتری ہے لیکن بھاجپا سے زیادہ چنوٹیوں نے اپنے گھر میں ہی مل رہی ہے کیونکہ سوموار کو جب ڈمپل یادو نامانکن بھرنے پہنچی تو ان کے ساتھ اخیلیش یادو موجود تھے رام گوپال یادو بھی موجود تھے دیج پرتاب یادو موجود تھے پریوار کے دوسرے صدد سے بھی موجود تھے لیکن چاچا شیف پال یادو ملائم کی وراثت کو بچانے والی اس جنگ سے گائب تھے اور اب سوال بڑا ہے کہ کیا شیف پال یادو ڈمپل یادو کا کھیل تو خراب نہیں کر دیں گے کیونکہ ایک طرف رام گوپال یادو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈمپل یادو کو امیدوار شیف پال یادو سے پوچھ کر ہی بنایا گیا ہے دراصل شیف پال یادو نے یہ بیان ڈمپل یادو کے نام کے بعد دیا تھا تب میڈیا نے شیف پال یادو سے پوچھا تھا کیا وہ نیتا جی کی وراثت کو بچانے کے لیے ڈمپل یادو کا ساتھ دیں گے جس پر شیف پال یادو نے اگلے تین سے چار دنوں میں پتے کھولنے کی بات کہی تھی اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر شیف پال یادو سے پوچھ کر ہی ڈمپل یادو کے نام کا اعلان کیا گیا تھا تو شیف پال یادو نامانکن میں شامل کیوں نہیں ہوئے کس سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق اکھلیش یادو نے نامانکن میں شامل ہونے کے لیے شیف پال یادو کو فون بھی کیا تھا لیکن اکھلیش یادو کے فون کرنے کے بعد بھی شیف پال نامانکن میں شامل نہیں ہوئے اکھلیش کی کوشش تھی کہ جنزہ میں یہ میسیج جائے کہ پورا پریوار ایک جٹ ہے لیکن شیف پال نے اکھلیش کے اس کوشش پر پانی پھیڑ دیا ہے وہیں جانکاروں کی مانے تو شیف پال یادو مینپوری سے خود چناؤ لڑنا چاہتے تھے جس کی اچھا انہوں نے آگرہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جتائی تھی تب شیف پال یادو نے کہا تھا کہ اگر پارٹی چاہے گی تو وہ سوچیں گے شیف پال یادو کے چپی کہیں نہ دہیں ٹینشن بھی بڑھا رہی ہے کیونکہ اگر پریوار چناؤ کے وقت میں ایک جٹ نہیں ہوا تو مشکل بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ مینپوری میں ایک ویدھان سبہ جسونت نگر سیٹ کی بھی ہے جہاں سے شیف پال یادو ویدھائک ہیں راستہ جیوی پر آپ کو ملتی ہے دیش دنیا سے جڑی ایک سے بڑھ کر ایک خبریں آپ بھی جڑیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبارہ مت بھولیے گا